اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک واقعہ عرف عام میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرون نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی ڈال دیا تو یہ جو گرگٹ تھا یہ پھنکے مار رہا تھا کہ یہ آگ جلے اور بڑھ کے اور جو ایک پرندہ تھا جسے ہماری زبان میں کال کرسی بولتے ہیں کالے رنگ کی کوئے کی طرح ہوتی ہے پتلی چونچ ہوتی ہے اور پونچڑ بھی پونچ بھی لمبی ہوتی ہے تو اس نے چونچ میں پانی بھر کر لاتی رہی اور ڈالتی رہی کہ یہ آگ بج جائے تو یہ علماء اور خطباء بھی بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پرندہ تھا اس کے پانی ڈالنے سے آگ بویٹی نہیں تھی اور جو گرگٹ تھا ہماری زبان میں اسے قومہ کرلا بہتے ہیں یہ گو کی طرح ہوتا ہے تو وہ پھونکیں مار رہا تھا اس کے پھونک مارنے سے آگ بھرکتی نہیں تھی لیکن وہ اپنے حصے میں رحمت لے گئی یہ پھونک مارنے والا یہ اپنے حصے میں لانت لے گیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ گرگٹ کو مارنے سے سواب ہوتا ہے اور اس پرندے کو مارنے سے گناہ ملتا ہے انسان بھی ایسے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں تو وہ بھی انہی باتوں کے مستحق ہیں ہمیں اللہ پاک اس کال کرسی والا عمل نصیب فرمائے گورگٹ بننے سے بچائے اسلام علیکم